امریکہ کے ریپابلیکن صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرپ نے صلافات کا شکار ڈیموکریٹ پارٹی کا تمسکر اڑاتے ہوئے کہا کہ نینسی پولیسی کتنے کی طرح بائیڈن کے پیچھے پڑی ہیں انہیں یہ تک نہیں پتا کہ ڈیموکریٹ پارٹی کا صدارتی امیدوار کون ہے میں نے جمہوریت کے ساتھ کیا کیا ٹرمپ نے مزاک اڑاتے ہوئے اپنے کان کی طرف اشارہ کیا کہا ڈیموکریٹ پارٹی جمہوری جماعت نہیں بلکہ یہ جمہوریت کی دشمن ہے بیل کلنٹن اور ہیلری کئی ہفتے سے ڈونر سے کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن کے لیے فنڈنگ جاری رکھیں کلنٹن کی فیملی بائیڈن کے فیصلے کا احترام کرے گی کلنٹن کی فیملی نے واضح کیا کہ کوئی کچھ بھی کہے بائیڈن ہی ممکنہ امیدوار ہیں بائیڈن خود دزبردار ہوں یا ٹیلی گیٹس کسی اور کو منتخب کریں تو کلنٹن کے لیے بات الگ ہوگی مبایسے کے بعد سے ڈونرز نے بائیڈن کے لیے فنڈنگ روکھی ہوئی ہے صدارتی الیکشن جیتنے کے لیے کون سا امیدوار بہترین ہے امریکی صدر نے غور شروع کر دیا امریکی صدر جو بائیڈن کی صدارتی انتخابہ دی موہم کے نیشنل کوچئرمن سینٹرز کرسپونس کا بیان کہا اس بات پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ ڈیموکریٹ پارٹی کے اقتدار کو کون آگے لے کر بڑھ سکتا ہے پی ٹی آئی نے شفاف الیکشن کے لیے تمام اسمبلیوں سے اسٹیپوں کی آماد کی ظاہر کر دی ہم نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلہ مہدان میں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مضبط پیش رافت آگے بڑھ سکتی ہے مولانا فضل نیمان کی صحفیوں سے گفتگو کہا پارلیمانی اور بلدیاتی انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے نگران سیٹ اپ کا تصور ختم کیا جانا چاہیے سربراہ جی آئی نے عوامی امن جلسوں کا اعلان بھی کر دیا مقصوص نشستو سے مطالق کیس کے خلاف نظر ثانی اپیل تحاصلات کے بعد مقرر کی جائے گیا علامی کے بطابق سپریم کورٹ کے تین رفنی جلس کمیٹی نے دو ایک کے تناسب سے منظوری دی جسٹس منصور علی شاہ جسٹس مونی بختر نے کہا کہ نظر ثانی صرف وہی تیرا جلس سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی کیس سنا بہت سے جلس گرمیوں کی چھٹیوں پر ہیں جلس نے بیرون ملک بھی جانا ہے سیف جسٹس قاضی فائدیسہ کا فیصلے سے اختلاف کہا گرمیوں کی چھٹیاں منصوب کر کے نظر ثانی سننی چاہیے تفصیلی فیصلہ تو انہی آٹھ جدی سے تحریر کرنا ہے عزالت کے اقدام سے کسی کے حقوق سلب نہیں کیا جا سکتے فیصلے کے انتظار تک نظر ثانی مقرر نہ کرنے سے آئین اور قانون بے مائنے ہو جائے گا سپریم کورٹ کی ایک تالیس عزاز ارکان کو پنزہ روز کی محلت کا معاملہ الیکشن کمیشن کا عزاز ارکان کے بیان حلفی کی سخت سپوٹنی کا فیصلہ الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم اور مطالقہ ونگز کو ہدایت جاری عزاز ارکان کے بیان حلفی پر دستخط کی سخت سپوٹنی کی جائے گی دستخط مطابقت نہ رکھتے ہو تو وابستگی فارم قبول نہیں کیا جائے گا ترقی کرتا ہوا ملک گڑے میں گرا دیا گیا فیصلے دینے والوں کو اب بھی سوچنا ہوگا ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا کہ آؤ ہم تمہیں انصاف دیں گے مسلم ڈیگ نون کے صدر نواز شریف کا اجلاس کے خطاب کہا بزلی کا بل کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا بزلی کا بل غریبوں کے لیے ہی نہیں ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا ہے نواز شریف و مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں چیف منسٹر سولہ پینل فائننسیگ اسکیم سے مطالق امور کا جائزہ لیا گیا وزیرالہ نے اسکیم کو آسان تر اور اجرا کے لیے کاروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی چھوڑ لٹیرے اور ڈاکو کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے کر حکومت دے دی گئی بیشریلی زفر کو پورے پروٹوکول کے ساتھ جیل لے جایا جاتا تھا بچھا بی بی کی ڈیالہ جیل بے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا بانی چیئرمن کی گرفتاری کے بعد بیشریلی زفر کو دو تین بار کال کی جو انہوں نے نہیں سنیا لی زفر کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے کیا وہ جیل میں بانی چیئرمن کو ایک میٹرس تک نہیں دلوا سکتے بانی چیئرمن کی جان خطرے میں ہے نہیں پتا کہ میں زندہ رہوں بھی یا نہیں کراچی سائیڈ سپر ہائیوے پولیس نے سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث تین رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا غیر قانونی پسٹل اور نگتی برامت شرافی گوٹ تھانے کی حدود اسمائل گوٹ میں شہری کو گولی مار کر زخمی کرنے والے دو ملزم گرفتار اسلحہ بھی برامت سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے